بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سیدن انبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر مموجہِق المنیر لقدن فر القمر لا یمکن السناؤ کما کان حق ہو باد از خدا حضرگتوی قصص مختصر مختصر سی میری کہانی ہے بہت ہی مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے نات محبوب داور سند ہو گئی فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی مجھ سا آسی بھی آگوش رحمت میں ہے یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی اور جہاں بھی ہو وہی سے دو صلاح سرکار سنتے ہیں سر آئی نہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں اور میں صدقے جاؤں ان کی رحمت اللی العالمینی کے پکارو چاہو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں اور مظفر جب جب کسی میں فلم میں ان کی نات پڑھتا ہوں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں اللہ حرم صاحب پیان شکر ہے جسے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سر فراز کنمائے ہیں یہ بھی میرے رب کا خاص لکف و کرم ہے کہ اس نے اپنے محبوب کے نالین کے تصدق ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے مرتقب فرمایا ہے سال کی اس حصے میں ایک مرتبہ پھر پھر منچسٹر کی سنیوں کی اس عظیم و شان مسجد وکٹوریا پارک مسجد جس میں آقا علیہ السلام کے ذکر کی محفل منقد ہے اللہ قریب کے فضل سے میں اور آپ ایک مرتبہ پھر اس محفل میں حاضر ہیں میں مبارک بات پیش کرکا ہوں محفل کی انتظامیہ کو منتظمین کو اور تمام حاضرین کو جنہوں نے آقا کریم صدی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی یہ محفل عراستہ کی ہے آج کی یہ محفل در حقیقت عرص کی محفل ہے عیسال سواب کی محفل ہے اپنے مزرگوں کے جن کی بدولت ہمیں دین کی دولت ملی ہے خوشعقیدی کی دولت ملی ہے ان مزرگوں کو محفتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرنا ان کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں جنہوں نے ہمارے لئے سب کچھ کیا رہے ہیں ہم تک خوشعقیدی پہنچائی ایمان ہمارے محفوظ رکھنے کے انداز اور قیفیات سمجھائیں ہم ان کے لئے کیا کر سکتے ہیں اکچے ہو کر ان کا ذکر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر کے انہیں عیسال سواب کی تمام وہ قیفیات ہیں میں حضرت علامہ و مولانا اور مبلغ اسلام یہ لفظ بہت آسان ہے کہہ دینا سن لینا مبلغ اسلام وہ شخصیت جس نے کم و بیش پوری دنیا میں عقل صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا پیغام پہنچایا حضور کی محفتوں کا پیغام پہنچایا حضرت علامہ و مولانا اور ہمارے محسن سنیوں کے رحلما حضرت علامہ محمد ابراہیم خوشتر رحمت اللہ علیہ میں کئی خطوں میں دنیا کے گیا وہاں پوچھا یہاں پہلے کون آیا تھا کیسے اتنے مسلمان ہوئے جن چند شخصیات کے نام وہاں کے نیوٹرل لوگوں نے بتائے کہ یہاں پر یہ آئے تھے یہ آئے تھے یہ آئے تھے ان میں ایک نام علامہ مولانا محمد ابراہیم خوشتر رحمت اللہ علیہ کا نام ہے میں آپ کو ببارک بات پیش کرتا ہوں جو اس عظیم ہستی کو اور اپنے محسن کو محبتوں رقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور یہ محفل سجائی سے لیے گئی کہ ہم ہاتھ اٹھا کر یہ بتائیں کہ ہم اپنے بزرگوں کے احسان مند ہیں ہم ان کے احسان مند ہیں جن کے تفیل ہمیں دین کی یہ دولت ملی ہے اللہ حضرت کا مسلک ملا ہے عقل صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں ملی ہیں ہم ان کے احسان مند ہیں میں حضرت علامہ مولانا محمد ابراہیم خوشتر رحمت اللہ علیہ کا اور نات کے تعلق سے ہم سب کی بہت محترم شخصیت بہت محبوب شخصیت بہت ہر دل عزیز شخصیت جنہوں نے اس مسجد میں یہ بہت بڑی بات ہے تین دہائیاں گزاری اور صرف امامت نہیں کی ہے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنایا ہے جنہاں قاری جاوید اختر صاحب کے والد درامی مرہوم مغفور قبلہ مولانا قاری عبدالخالق صاحب رحمت اللہ علیہ جن کے عرص کے موقع پر عیسیٰ لے سواب کی یہ محفل صریح ہے میں جہاں قاری جاوید اختر صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور حضرت علامہ مولانا محمد ابراہیم خوشتر رحمت اللہ علیہ کی تمام فیملی کو قبلہ صاحب جادہ محمد محسوس خوشتر صاحب رحمت اللہ علیہ کو جو مورشت سے اس محفل میں شرکت کے لیے خصوصی طور پر تشریف لائے صاحب جادہ محمد خوشتر صاحب داما برکاتم العالیہ کو اور میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں محمد بھائی نے جس طرح آقا کے دینی تھی ناک کی خدمت کی ہے وہ کسی سے دھکی چھپی نہیں ہے پورے یورپ میں ہم حضرت ابراہیم خوشتر رحمت اللہ علیہ ارس مختلف مقامات پر مناتے ہوئے آج یہاں پہنچے ہیں اور جہاں جہاں حضرت خوشتر رحمت اللہ علیہ کا نام پہنچا اللہ کریم ان کے سابجادے کو بھی بے پناہ برکتیں عطا فرمائے جس نے اپنے والد کے مشن کو آگے پہنچانے میں بہت اہم کردار ادا کیا اللہ کریم انہیں بہت عزتیں عطا فرمائے اور طاقت اور توانائی عطا فرمائے کہ یہ اسی طرح اپنے والد کے درامی کمیشن لے کر آگے چلتے رہیں